ایک ہے یہ پہلے کتاب لکھی جاتے ہیں پہلے کتاب لکھتے ہیں پہلے کتاب لانچ ہو رہا ہے کیا کہنا چاہئے ہیں آپ اپنے سوال میں دونوں بار وہی سوال پوچھ دیا آپ کے آپ کیا پوچھ رہے ہیں کی مطلب کتاب کیوں پہلے لانچ ہو رہی ہے نہیں کتاب بہت ہے پہلے کتاب لانچ ہو رہی ہے ہاں تو پچھر بننے کے بعد ہی کتاب لانچ ہوگی نا بھائی آپ میں بتاتا ہوں آپ کے سوال کہاں گڑ پڑ جا رہے ہیں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ فلم کے ریلیز ہونے کے بعد جب ہوا لوکپریہ ہو جاتی ہے فلم یا چرچت ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے سکرین پلے کی کتاب چھاپی جاتی ہے یہ کیا وجہ ہے کہ ابھی فلم کے ریلیز ہونے میں کچھ اور دن ہیں اور آپ کے کتاب کا بھی موچن آج ہو رہا ہے یہ ہے گروہ تمہارا سوال ہے ٹھیک ہے جو آپ نے پتہ نہیں پوچھا ہی بھی اس کے جواب میں یہی دینا چاہوں گا کہ اس کا جو سکرین پلے ہے وہ خاص اس لیے ہے کہ اول تو یہ سچی گھٹناوں پر آدھاریت کہانی ہے یہ فلم سچی گھٹناوں پر آدھاریت ہے داس جی ابھی بھی ہمارے بیچ جیوت ہیں اور اس کے جو لیکھا کہنسی پی سرندرن صاحب اور جو فلم میکر ہیں انت پاہ دیون جی ان دونوں نے مل کے مطلب کچھ چھ مہینے کا ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے سکرین پلے لکھنا شروع گیا ساتھ تو اس سکرین پلے بہت ہی خاص اس کے جو ڈائیالوج میں ہیں انگریزی میں ہیں تو یہ پہلا سکرین پلے ہے تو اس سکرین پلے کا ستر اتنا اچھا ہے کہ یہ جو یوڈا پریس والے جو انہوں نے فلم دیکھے دل لے میں تو ان کو اتنا پسند آیا کہ یہ پرستاؤ لے کے گئے سی پی سرندرن جی کے پاس اور ان کے پاس تو یہ ایوینٹ ہوا کی چودہ تاریخ کو ہماری فلم کا ریلیز ہے تو اس کے پہلے جیسے ہمارا میزک ریلیز ہوتا ہے ہم نے اس بات کا انتظار افسر نہیں ہے کہ یہ فلم چرچت ہوگی تب ہی ہم کمجھ رہے ہیں تو یہ خاص کتاب ہے اس کا باکس آفٹس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اس کا سارا لینا دینا ساہت سے ہے اسی لئے آج اس کا ویموچن مینے سارا آپ نے کہ سب سے چیلینجنگ ہے سب سے ایفیکٹیو رول اور سب سے زیادہ درشکوں کو اپٹو ہوش کرے گا آئی ہوپ سو یار میں پرباویت کرے گا کہ نہیں اس کا تو میں میں دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اسے جب لوگ دیکھنے جائیں گے تو انہیں راش نہیں لوٹیں گے کیونکہ بہت ہی مارمک اور ہیدیس پرشی کہانی ہے اور جہاں تک میری کامیڈی کرنے کی بات ہے اور نیگٹیو رول کرنے کی بات ہے میں میں نے پہلے بھی کہایا ہے کہ میں سکرپٹ سپسیفک اپنا کام پوچھتا ہوں تو سکرپٹ میں اتنا ایکسائٹمنٹ تھا کی اور جب آپ کو پسا چلے گی آپ کی تصویر ایسے کتاب کو پس چھپنے والی تو آپ بھی کریں گے نا رول ہے نا فلم فلم کا سبجک آپ انسپیارنگ ہے لیکن کوئی ٹارگٹ آڈینس ہے اس فلم کے لئے آپ ہیں ٹارگٹ آڈینس کیونکہ آپ بہت بڑا حصہ ہیں اس فلم میں میڈیا بہت بڑا حصہ ہے اس فلم میں عام جنتہ ہے ٹارگٹ آڈینس کیونکہ یہ عام جنتہ کی کہانی ہے ایک عام آدمی کی کہانی ہے اور ہمارا سماج ہے ٹارگٹ آڈینس کیونکہ یہ ہمارے سماج کی گتی کی کہانی ہے ہمارا سسٹم ہے ٹارگٹ آڈینس کیونکہ یہ ہمارا سسٹم ہماری سرکار اور جو ہمارے law and order جو ہمارے اور establishment ہیں ان کی کہانی ہے تو target تو سارے لوگ ہیں سر کہیں گے میں ایسا نہیں لگتا کہ بک کے وجہ سے کہانی جو ہے ریلیز ہو جائے گی تو مطلب آرڈینس پہ انٹرس ختم ہو جائے گا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ آپ سکرین پلے پڑھیں گے ایسا تھوڑی ہے کہ آپ میزک پہلے ریلیز ہوتی ہے اور گانا بہت بار سن لیا تو آپ فلم دیکھنے نہیں جاتے بلکہ وہ آپ کو اور زیادہ پریرید کرتی ہے جا کے اس فلم کو دیکھنے تو ہمارا اندیشہ بھی یہی ہے کہ سکرین پلے پڑھنے کے بعد لوگ فلم دیکھنے جائیں گے اور زیادہ ہم نے گیپ نہیں رکھا ہے بس آج اس کا بیموچن ہوا ہے اور چودہ تاریخ کو ہم نے لیتا ہے کم سامنے میں کتاب لکھے گئی ہے تو کم سامنے میں نہیں لکھے گئی ہے بھائی چھے مہینے لگیں اس کو کتاب کو لکھنے میں نہیں باکس آفیس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ دونوں فلم کی کہانی ہے یہ کتاب فلم سے جڑی ہوئی ہے اور جو فلم کا ریلیز ہے وہ بھی فلم سے جڑی ہوئی ہے لیکن اس کو پہلے پرکاشت کرنے کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ چھوٹی فلم ہے یہ بہت بڑی کمرشل فلم نہیں ہے تو ہم جتنا بھی سمبہ ہو سکے جس الگ الگ طریقوں سے چاہیں ہم درشتوں تک پہنچنا چاہتے ہیں پارٹکوں تک پہنچنا چاہتے ہیں سہت کی بات ہے اور اس فلم کو ہم سہت کا حصہ مانتے ہیں اسی لیے سہت کے پرروپ میں ہم اس کا میں نے سر جواب سید کر رہا ہے تو چیٹ مائنڈسٹ ہو زیادہ ہے ایک طرقہ کے ذہرہ تو اس میں تو وہ چیز کسی آپ کے لائف کے ایفیکٹ کو سنبڑا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں داس جی کے جیون سے پربھاویت ہو کر خود ڈپریس ہوا کی نہیں نہیں ہوا میں کیونکہ داس جی کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد اور اس فلم کے بعد ایسا لگا کہ ہم بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے نہیں ہیں ہم بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور جن چیزوں کو ہم نظر انداز کرتے ہیں وہ ہیں بڑی چھوٹی سی چیزیں سمپل چیزیں ہیں سادھارن چیزیں ہیں چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بہت اہم ہیں وہ بہت مہتفون ہیں تو ان کی مہتتہ سمجھنے کے لیے داس جی جیسی سمپلیسٹی ہونی چاہیے اور مطلب سمپلیسٹی کا جو پاور ہوتا ہے جو سادھارنتا کی شکتی ہوتی ہے وہ داس جی کے صحبت میں مجھے بہت سمجھنے ہوگی اور میں ابھی بھی ان کا بہت قائل ہوں ان کی سادھگی کا قائل ہوں اور کیونکہ ان کی سادھگی دکھاوے کی سادھگی نہیں ہے وہ سچمچ ہی اندر تھے بہت ہی سادھے انساء ہیں آپ نے بیہار سے ایک یو ایس گئے ایم بی کرنے کے لیے ایم بی کرنے کے چھوڑ کے пробی نہ ساتھ گ تھا ان اس نے اٹھر وڈے کے لیے کپکا بڈے کے لیے وہ کں ہوتا ہے 抽ی رسول اگر میں ڈراما سکول میں نے جوائن کر لیا وہاں پہ ڈراما کی پڑھائی کی میں نے تو وہ مطلب میرا من تھا من کے آوےگ میں میں نے کر لیا تو ابھی اس بات کا افسوس نہیں کرتا ہوں میں آپ کو بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں